اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اس چینل کے انتالیس سے اوپر ڈالر یہ انتالیس نظر آرہیں لیکن ڈالر زیادہ ہیں اگر ڈالر دس ہزار بھی ہو جائے نا تو آپ کو یہ نہیں ملیں گے جب تک آپ پین کے لیے اپلائی نہیں کریں گے ویریفائی نہیں کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈسن پین کے لیے اپلائی کب کیا جاتا ہے کیسے کرنا ہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس کے اندر جو پین آتی وہ کیسے آتی ہے یہ سارا پروسیجر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ چاہے یوٹیوبر نئے ہیں یا پرانے ہیں یوٹیوب کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ نالج اکٹھا ہو جائے گا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہونے کے بعد جو پروسیجر ہے وہ کون سا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے سمجھنا ہے ہر چیز میں کلیر کرتا ہوں فرق کتنا ہے کہ آپ جب تک سمجھیں گے نہیں یوٹیوب کو تو آپ ویڈیو بنا بھی لیں آپ کو آگے کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں چاہے آپ کے پچاس ہزار بھی ڈالر بن جائے ایک چیز بھی رہ گئی تو وہ اٹھکی رہ گی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے مونیٹائز کے بعد دوستو آپ جیسی یوٹیوب پر کام کرتے ہیں آپ ویڈیو ڈالتے ہیں شارٹ ہے یا لونگ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک آزار سبسکرائبر اور چار آزار گھنٹے یہ ٹین میلین ویوز پورے کرنے ہوتے ہیں تو جب یہ پورے کر لیتے ہیں تو آپ مونیٹائز کے لیے اپلائی کرتے ہیں مونیٹائز اپلائی کرنے کے بعد جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو ٹین ڈالر آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جب آپ کے ٹین ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جاتے ہیں آپ کے یوٹیوب کے وائٹ سٹوڈیو میں دکھائی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی ایڈینٹی ویریفائی کرنی ہوتی ہے تو جیسی آپ ایڈینٹی ویریفائی کر لیتے ہیں تو آپ نے پین کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے پین کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ٹیکس فارم فیل کرنا ہوتا ہے ٹیکس فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے ساتھ بینک اکاؤنٹ اٹیج کرنا ہوتا ہے تو بینک ایکاؤنٹ اٹیچ کرنے کے بعد پھر آپ کی ارننگ بینک کے اندر آتی ہے 21 سے لے کے 22 تاریخ کے درمیان آپ کے بینک کے اندر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تین چار دن کے بعد وہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو چینل کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی الانگ ویڈیو بنی ہے لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے ایڈینٹی کیسے وریفائی کرنی ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے ٹیکس فارم فل کیسے کرنا ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ بنوانا کیسے ہے وہ بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیسے کرنا ہے وہ بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈ سن کے لیے جو ایڈ سن کی پن نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے ایڈ سن کے اکاؤنٹ کو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھی گیا تو چلتے ہیں باقی کا کام میں آپ کو موبائل کی سکرین پر دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ گوگل کو اوپن کروم بروزر کو اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر لکھنا ایڈ سان لکھ لیں یا لاؤگ ان ایڈ سان لکھ لیں تو جب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ سائن ان کانٹینیو ٹو ایڈ سان اس کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ ایک ویب سائٹ کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ تین چار ویب سائٹ ان کی آ جاتی ہیں تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا آگے آپ کے جو ایڈ سان کے اکاؤنٹس ہوں گے یا چینل کے جیمل وہ ساری جیمل آپ کی یہاں پہ آ جائیں گی جس کے اوپر ایڈ سان بنا ہوگا اسی کے اوپر اپنے دھیان سے دیکھ کے اس کے اوپر آپ نے ٹچ کر دینا ہے اور اس کو لاغ ان کر لینا ہے اب میں نے اس کو لاغ ان کر لیا ہے اچھا لاغ ان کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 3 ڈارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے 3 ڈارٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کے نیچے جو ہے نا پیمنٹ والا اپشن آئے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ویریفکیشن چیک تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد سکراؤڈ آن کرنا ہے یہاں پہ لکھا identity verification جب یہ ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں پہ نیچے لکھا ہوگا read and pen اس کے اوپر کلک کریں گے دو تین ہفتے کے اندر آپ کی pin آپ کے ڈاک خانے کے اندر آپ کو وصول ہو جائے گی تو یہاں پہ چھین ڈیجٹ جو ہے نا وہ آپ نے add کرنے ہے اس کو جب open کریں گے نا ایسے میں آپ کو دکھاتا ہوں clearly تو اس کے اندر یہ جو چھین ڈیجٹ ہوتے ہیں نا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ اس کے اندر انٹر کرنے ہوتے ہیں میں آپ کو انٹر کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ہوئے نا verify ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اس کے اندر یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ وہ میں نے چھین ڈیجٹ لگا دی ہیں اب میں submit کروں گا تو یہ automatically جو ہے نا complete ہو جائے گے یہ دیکھ لیجی گا آپ یہاں پہ میں submit کرتا ہوں یہاں پہ دیکھی گا اور یہ automatically یہ دیکھیں address verification verification اس کی مکمل ہو چکی ہے اب اس کے آگے ہم اس کا bank account add کریں گے وہ بھی option آ گیا ہے اس کا طریقے کار بھی link description کے اندر ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجی گا اتنا سارا کام ہوتا ہے اگر آپ کی pin پہلی دفعہ نہیں آئی تو آپ نے دوبارہ reason کرنا ہے پھر تیسری بار کرنا ہے اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے online مگواہ لینا میں online کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ address verification ہو گیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا کر لینا ہے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکس ویڈیو اکساد آپ کا بھائی عادل قدیر پھر آذر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ